اب ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ آخر تیرہ سنگھ راوت کو سی ایم کا پت کیوں چھوڑنا پڑا آخر کون سا سمویدھانک سنکر تھا جس کا ذکر بھی بار بار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تیرہ سنگھ راوت کو چار مہینے کے بھیتر ہی اپنی کرسی گوانی پڑی اور اپنا استیفہ سوپنے سے پہلے انہوں نے کیا دلیل دی یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے لیے ہم انفرمیشن وال کا رکھ کریں گے کہ آخر ایسی کیا نوبت آن پڑی تھی کہ چار مہینے کے اندر اندر کیونکہ پہلے چار سال کے بعد مکہ منتری بدلا گیا اور اس کے بعد دوسرے مکہ منتری یعنی تیرہ سنگھ راوت جو بنے تریوین سنگھ راوت کے بعد انہیں چار مہینے کے اندر اندر ہی بدلنا پڑا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو یہ فیصلہ لینا پڑا یہ ہے بڑا سوال استیفے کے ساتھ راوت کا بیان میں چھے مہینے کے بیتر دوبارہ نہیں چنا جا سکتا یہ ایک سنویدھانک بادتہ ہے اسی لیے پارٹی کے سامنے میں کوئی سنکٹ نہیں پیدا کرنا چاہتا اور اپنے استیفے کی پیشکش کرتا ہوں میری جگہ کوئی اور نیتا چن لے پارٹی یہ بیان تھا تیرہ سنگھ راوت کا تیرہ سنگھ کے استیفے کی وجہیں کیا کیا رہیں اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے دس مارچ دوہزار اکیس کو تیرہ سنگھ راوت نے سی ایم پت کی شپت لی سی ایم بنتے وقت تیرہ سنگھ اتراکھنڈ ویدھان منڈل کے صدس سے نہیں تھے اور یہی سمسیہ ہے انوچید ایک سو چونسٹ چار کے تحت بھارتی سمیدھان کے چھے مہینے میں ویدھان منڈل کا صدس سے ہونا ضروری ہوتا ہے اس نیتا کے لیے جو منتری یا مکھے منتری بن رہا ہے سی ایم بنے رہنے کے لیے تیرہ سنگھ راوت کو اسی لیے دس ستمبر تک ویدھان منڈل کا صدس سے بننا تھا چناؤ آئیوگ نے ستمبر سے پہلے اپ چناؤ کرانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ کرونا کال چل رہا ہے اور آپ سبھی کو پتائے کہ پانچ راجیوں میں جو ویدھان سوا چناؤ کرائے گئے اس کو لے کر مدرس ہائی کوٹ نے کیا کہا تھا چناؤ آئیوگ کے لیے کتنی سخت ٹپنی کی تھی اس کے بعد اپ چناؤ آئیوگ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ فیلحال اپ چناؤ نہیں کرائے جا سکتے تیرہ سنگھ کے سامنے ویدھائک بننے کا سمویدھانک سنکٹ کھڑا ہوا اور یہی سے ساری دکتیں شروع ہوئیں اور یہی وجہ ہے کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اترا کھنڈ کی ویدھان سبھا میں چناؤ ہونے کے بعد اب جو سرکار کا کاریکال بچا ہے وہ آٹھ مہینے کا ہی بچا رہ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیرہ سنگھ راوت نے اپنا استیفہ سوپا حالانکہ اس کے پیچھے دلیل یہ بھی بار بار دی جا رہی ہے کہ ایسا ممکن تھا کہ اپ چناؤ کرائے لیے جاتے چناؤ آئیوگ سے کچھ بات کر لی جاتی اور کیونکہ مہینے میں جو نتیجے آئے اس میں سلٹ ویدھان سبھا سیٹ سے بی جے پی کے ہی کینڈیڈیٹ نے جیت حاصل کی تھی راوت کو اگر مینٹین رکھنا چاہتی تھی بی جے پی یہ تمام سوال ہیں اور اب بڑی بات اتراکھنٹ بہانہ بنگال لشانہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے اب تیرہ سنگھ راوت نے جس طرح سے استیفہ سوپا ہے اس کے بعد ممتہ بینرجی کا نام کیوں آ رہا ہے یہ ذرا سمجھتے ہیں تیرہ سنگھ راوت کی طرح ممتہ بینرجی بھی ویدھان سبھا کی صدس سے نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ننڈی گرام ویدھان سبھا سیٹ سے شبیندو عدکاری کے خلاف انہوں نے چناؤ لڑا تھا لیکن چناؤ ہار گئی تھی ممتہ کو بھی اس لیے سی ایم بنے رہنے کے لیے ویدھان سبھا کا صدس سے ہونا ضروری ہے بھارت کے سمجھان کے حساب سے ان کے پاس بھی وہی چھ مہینے کا وقت ہے چھ مہینے کے بھی تر اپ چناؤ جیت کر ویدھان سبھا صدس سے بننے کی باد دھتا ہے ممتہ بینرجی کے لیے بھی پشم بنگال کے ویر بھوم اور بھوانی پور سیٹ پر اپ چناؤ ہونے ہیں لیکن ابھی تو کرونا کال چل رہا ہے چناؤ آیوگ اپ چناؤ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے میں ہوگا کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے چناؤ آیوگ نے کرونا کے کارنڈ چناؤ کرانے میں اسمرتتا جتائی ہے یہ کل ملا کر اس وقت ستی ہے اپ چناؤ نہیں ہونے پار تیرس سنگھ کی طرح ممتہ بینرجی کو بھی سی ایم کی کرسی چھوڑنی پڑے گی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر